سورہ حاق مکی ہے ہجرس سے پہلے اس کے نزول ہوا قرآن پاک کی ترقیب کے ادبار سے 69 اس کے نمبر ہے نزول کے ادبار سے 78 اس میں 52 آیات اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الحاق واقع ہونے والی حق ہونے والی ثابت ہونے والی ملحاق ثابت ہونے والی واقع ہونے والی کیا ہے وما ادعاک ملحاق اور تُو نے کیا جانا کہ حق کیا ہے وہ قیامت ہے قوم سمود اور قوم عاد نے اس قاریہ کو کھڑ کھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا فَأَمَّا سَمُودُ پس بہرحال قوم سمود فَأُمْلِكُوا بِالْتَوْغِيَا وہ تاغیہ سے ہلاک کیے گئے تاغیہ کے معنی ہے حد سے گزری ہوئی زوردار آواز چنگھار وَأَمَّا عَادٌ اور بہرحال قوم عاد فَأُمْلِكُوا بِرِيحٍ صَنصَرٍ عَاتِيَا وہ ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے جو ہوا بہت زیادہ سخت اور گرجتی ہوئی تھی سوردار آنڈھی سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِن سَبْعَ لَيَارٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامِ یہ ہوا ان پر قوت کے ساتھ لگا دی گئی یعنی یہ آنڈھی چلتی رہی سات رات اور آٹھ دن تک حُسُومًا لگتار فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا پس تم ان بستیوں میں قوم کو دیکھو گے بچھڑا ہوا ہوا کے پٹخنے سے ہلاک ہوئے ذریع اور رسوہ ہو کر مر گئے قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے خجور کے وہ تنے ہوں جو کٹے ہوئے ہوں گرے ہوئے ہوں کیونکہ قوم آدھ کے قد بڑے لمبے لمبے تھے فَحَلْتَعَوْ لَهُمْ پس کیا تم نے ان کے لئے دیکھا مِمْ بَاقِيَا کوئی باقی رہنے والی چیز دیکھی اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ فِرْعَونَ اور اس سے پہلے لوگوں نے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ اور ان بستی والوں نے جن کی بستیاں الڈٹ دی گئیں بِالْخَاطِعَا انہوں نے گناہ کیے وہ گناہوں کو لائے وہ نئے نئے گناہوں کے انداز کو لائے فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ پس ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَا پس اللہ نے انہیں بڑی چڑی ہوئی پکڑ سے گریفت میں لیا یعنی سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوئے اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ جب قومِ نُوح پر پانی اوپر چڑ گیا جو پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا لِنَّ جَعْلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیت بنائیں وَتَعِيَّهَا اُذُنُوا وَاغِيَّا اور جس کے کان محفوظ کرنے والے ہیں وہ اس واقعے کو محفوظ کر لے تَعِيَّا کے معنی محفوظ کرنا تُوفَانِ نُوح کا واقعہ وہ عبرت کا نمونہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ پھر جب سور پھونکی جائے گی نَفْخَةٌ وَاحِدًا ایک مرتبہ کی یہ چیخ ہوگی ایک آغاز ہوگی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدًا زمین اور پہاڑ ایک ہی لمحے میں اٹھا لیے جائیں گے تباہ ہو جائیں گے فَيَوْمَ اِذِنُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَا فَسْ اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی وَنْشَقَّتِ السَّمَاو اور آسمان پھٹ جائیں گے فَهِيَا يَوْمَ اِذِنُ وَاحِيَا پس وہ آسمان اس دن بہت کمزور ہو جائیں گے کاغس کی طرح ہو کر پھٹ جائیں گے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے اور وہ آسمانوں کو دبلہ پتلہ کر دیں گے اور پھر آسمان پھٹ جائے گا وَيَحْمِلُ عَوْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ سَمَانِيَا اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل چار ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تو وہ آٹھ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی آٹھ صفے مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانے یوم اِذٍ تُورَدُونَ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا تم میں سے کوئی چھپ نہ سکے گا کوئی گناہ اپنا پوشیدہ نہ رکھ سکے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِمْ پس بہرحال جس کا نامہ عمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُوا پس وہ کہے گا هَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا یہ لو میرا نامہ عمال پڑھ لو وہ خوشی سے لوگوں کو اپنا نامہ عمال پڑھائے گا پڑھ کر سنائے گا اس خوشی کا کیا عالم ہوگا آج اگر کسی امتحان میں کامیاب ہوں تو کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے کامیابی نصیب ہوگی اِنِّي غَلَنَدُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک مجھے حساب سے ملنا ہے یعنی میرا حساب ہونا ہے اس لئے میں نے اپنے حساب کی تیاری کی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا پس وہ سکون میں ہوگا عیش میں ہوگا اور ایسی نعمتوں میں ہوگا جو اسے رازی کر دیں گے فِي جَنَّتٍ عَلِيَا وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا قُطُوفُهَا دَانِيَا جس کے میوے قریب قریب نیچے جھکے ہوئے ہوں گے چند نتی جس طرح چاہیں گے توڑ لیں گے کہا جائے گا قُلُو وَشْرَبُو کھاؤ اور پیو حَنِي أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ خوش ہو کر لطف لیتے ہوئے کھاؤ اور پیو اس وجہ سے بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے نیکیاں کی اس کے بدلے میں آج نعمتیں حاصل کرو وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشْمَالِهِ اور بہرحال جس کا نامہ عمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لئے اس منظر کو یاد کریں کہ الٹے ہاتھ میں ملنا ناکامی کی دلیل ہے وہ امتحان میں ناکام رہا اور کیسی ناکامی ہمیشہ کے لئے ناکام فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَكِتَابِيَا وہ کہے گا ہائے افسوس کاش مجھے اپنا نامہ عمال نہ ملتا وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَا کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَابِيَا کاش موت میرے قصے کو ختم کر دیتی مجھے یہاں ایسی موت آ جاتی پھر میں نہ اڑتا ہائے جس مال کے لئے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا جس طاقت پر میں نے غرور کیا حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا ہائے افسوس میرا سارا زور جاتا رہا فرشتوں کو حکم ہوگا خضوہو اس جہنمی کو پکڑ لو فَغُلُّوہو پھر اسے آگ کا توق پہنا دو اس کے گلے میں آگ کا پھندہ ڈالو آگ کی زنجیریں ڈالو ثُمَّ الجحیمَ صَلُّوہ پھر جہنم میں اسے پھینک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ پھر اسے زنجیروں سے پھرو دو جس طرح کپڑے سے سوئی نکالی جاتی ہے دھاگا نکلتا ہے تو اسی طرح جہنمیوں کے جسم کے درمیان سے آگ کی زنجیریں نکالی جائیں گے ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ان زنجیروں کی لمبائی ستر ہاتھ ہے فَسْلُقُوهُ پس تم ان زنجیروں کو جہنمیوں کے درمیان سے گزارو ان کے جسم کے درمیان سے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّغِ الْعَظِيمِ بے شک یہ اللہ عظیم پر یقین نہیں رکھتا تھا ایمان نہیں رکھتا تھا اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ نہ غریبوں کو خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے پر کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا اسے اُبھرتا تھا کسی کو اچھی بات نہیں بتاتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِينَ آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے نفع پہنچائے اس کے لئے صرف گرم کھلتا ہوا پانی ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور آج کھانے کے لئے صرف جہنمیوں کا پیپ ہے غسلین پیپ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاتِعُونَ خاتعون کے معنی گناہگار اس پیپ کو وہی پییں گے جو گناہگار ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ قرآن کسی شاعر کی باتیں نہیں قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بہت تھوڑی باتوں پر تم یقین کرتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ یہ کسی کاہن نجومی کی باتیں نہیں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم باتوں کو تم سمجھتے ہو نصیت تم بہت کم پکرتے ہو تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر یہ ہم پر کسی بات کا ایک حصہ بھی جھوٹ بانتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ضرور ہم پوری قوت سے انہیں پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ہم ان سے دل کی رگ کو کاٹ دیتے مراد یہ ہے کہ نبی کبھی اللہ پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اللہ کے غزب سے بچ نہیں سکتا اور نبی تو معصوم ہے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہ ہوتا یہ اللہ کا غزب جب آتا ہے تو حاجزین کوئی روک نہیں سکتا اللہ رب العالمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں دعا مومن کا ہتھیار ہے توبہ سے عذاب کرل جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک محلت تک ہے لیکن جب موت کے فرشتے آ جائیں تو نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان قبول ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَتُ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ قرآن تو پریزگار لوگوں کے لئے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے بعض لوگ مکذبین وہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْغَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں پر حسرت ہے کافروں پر حسرت ہوگی مرتے وقت بھی قبر میں قیامت میں و جہنم میں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ بے شک یہ حق کے یقین ہے یہ یقینی باتیں ہیں ایسا یقینی ہوگا فَصَبِّحْ بِسْمِ غَبِّكَنْ عَوْغِينَ پس تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو عظیم ہے بلند و بالا ہے سور حاقہ میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کا انجام ذکر ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم کل بروز قیامت جائیں تو ہمیں نامہ آمال سیدھے ہاتھ میں نصیب ہو اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہم محفوظ رہیں اور وہ لمحہ بھی آئے کہ ہم نامہ آمال خوشی خوشی سب کو پڑھ کر سنائیں ندامت و سرمندگی نہ ہو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ سچی پکی توبہ ایسی کر لیں کہ پھر گناہ کے قریب نہ جائیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے تانیج 2020 جوانت بات قرز